گجرات کے راجکورٹ شہر کے ایک گیمنگ زون میں لگی آگ نے اٹھائیس لوگوں کی جان لے لی اس معاملے کی ایس آئی ٹی جانچ ہو رہی ہے اور دو آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں چار اب بھی فرار ہیں ان کے طرح شاری ہے سب سے زیادہ حیرانی واری بات اس معاملے میں یہ ہے کہ چار سال سے یہ ٹی آر پی گیمنگ زون چل رہا تھا لیکن اس کے پاس فائر سیفٹی سرٹیفیکٹ نہیں تھا اور یہی سوال ہے کہ اس کا بغیر یہ کیسے چلتا رہا دکش باگشالی ہے کہ ٹی آر پی گیمنگ زون میں آگ لگنے کے باوجود شکوشل بچ گیا نیچے ایمرجنسی exit gate آگ لگنے سے باہر نکلنے کا آپاک راستہ بند ہو چکا تھا ایسے میں اس کا دھہری اور سوزگوز کام آیا جس سے ان کی اور کچھ آنے لوگوں کی جان بچ گئی میں نے وہاں پہ کورنر میں دیکھا کہ یہ جو سٹیل کی شیٹ ہے وہ ہم توڑ کے نکل سکتے تو میں نے وہ توڑی اور 20 یا 30 لوگ تھے ہم کچھ بولنگ کرنے میں بولنگ کا بوکس پورا پیک ہو گیا تھا وہاں پہ کوئی exit کوئی entry نہیں بچا تھا تو ہم 20 یا 30 لوگ میں سے ہم 15 لوگ میں نے جو سٹیل کی شیٹ توڑی وہاں سے جھم کر کے نکل گئے 28 لوگوں کی جان لینے والے راجکوٹ اگنی کان میں ہتہت کی تعداد اور زیادہ ہوتی اگر ڈکش نے سمجھداری نہ دکھائی ہوتی گیمنگ زون میں ہوئے اس بیانک آگ ہاتھ سے کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح کئی اپرادک لاپروائیوں نے اس ہاتھ سے کی زمین تیار کی یہاں interior exit کا ایک ہی gate تھا اور ground floor میں emergency exit آگ میں گیٹ چکا تھا entry اور exit کا ایک ہی gate تھا اور ایک emergency exit entry اور exit کا gate تھا وہ glass کا بنا ہوا تھا اور اس پہ rubber کی وہ جو آتی ہے tube سائیڈ میں ہوتی ہے glass کے door میں تو وہ temperature کی وجہ سے پگل کے چھپک گئے اور وہ دروازہ kind of lock ہو گیا ڈی ٹیوی کی اب تک کی تفتیش میں پتا چلا ہے کہ سب سے پہلے یہ آگ TRP game zone میں چل رہے ویلڈنگ کے کام کے دوران چنگاری سے لگی یہ چنگاری جب gaming zone میں لگے فوم کے material پر گری تو بھڑک گئی فوم میں آگ لگنے سے جو کالا زہریلا دھوا نکلا اس سے کئی لوگوں کا دم گھٹا اور وہ وہیں گر کر آگ کی چپیٹ میں آگے ہرانی کی بات یہ ہے کہ جس gaming zone میں ہر روز سیکھڑوں لوگ کھیلنے آتے ہو وہ چار سال سے بینہ کسی fire safety certificate کی چل رہا تھا کچھ دن پہلے اس game zone کے مالک نے اس certificate کے لیے عرضی دی تھی ایسی بھی جانکاری مل رہی ہے شنیوار کو 500 روپے کے entry ticket 99 روپے میں دیا جا رہا تھا اور اس لیے gaming zone میں بیڑ بڑھ گئی تھی راجکوٹ پولیس نے 6 لوگوں کے خلاف case ڈرس کیا ہے جن میں سے 2 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے اس میں TRP game zone کا مالک یوراج حریسنگ سولنگ کی شامل ہے جس کے نام پر لائسنس تا گرفتار کیا گیا دوسرا نتین جین ہے باقی چار لوگ فرار ہے جن کے خلاف lookout notice جاری کیا گیا ہے دو آروپیوں کو ابھی پولیس نے arrest کیا ہوا ہے باقی چار آروپیوں کے لیے special crime branch کی team کام کری رہی چھے باقی آروپیوں کو جتنی جلدی سے جلدی ہم پکڑ سکیں اور FSL کی team کے ساتھ ملکے جتنے بھی پراؤوہ اکھٹے کرنے کی پریاس چالوں میں ہے ہمارا پریاس رہے گا کہ جتنی سے جلدی کے جلدی ہم لوگ اس کے انویسٹیگیشن پوری کر کے اس کا چارشیٹ کر دیں special پی پی کی نموں کے لیے گروہ ویواق کو ارجی کر دی گئی ہے اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 28 ہو چکی ہے جن میں ایک بچہ 9 سے 10 سال کا تھا اس کے علاوہ پانچ مہلائے تھی اور باقی 18 سے 20 سال کے یوک تھے حادثے میں جلسکر مارے گئے تین لوگوں کی ابھی تک شنات نہیں ہو پائی ہے کئی لوگ اپنے پریجنوں کو دوننے کی کوشش کر رہے ہیں اور راجکوٹ کے الگ الگ اسپطالوں اور پولیس ٹیشن کا دروازہ کھٹ کھٹ کھٹا رہے ہیں اس ماملے میں جلسکر جانگوانے والے سبھی شوکے ڈینے سیمپل لے لیے گئے ہیں جنہیں جانج کے لیے Air Ambulance سے جامنگر بھیج دیا گیا ہے یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب گجرات میں اس طریقے کا کوئی حادثہ ہوا جہاں پر لوگوں نے اپنی جانگوا دی ہو پرشاشن کی اندیکھی کی وجہ سے بے قصور لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی ہے وہیں ڈی آر پی گیم زون ماملے میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ پولیس اور پرشاشن کس طریقے کے کڑے قدم اٹھاتی ہے کیمیرامین پرابین روہیت کے ساتھ پارج داما ڈی ٹی وی انڈیا راجکوٹ